حالیلویہ پریز اللہ اور سب کو جیم سکھی میں سوفیہ آپ کا پربو کی پریزنس میں سواگت کرتی ہوں آج میں بائبل کے ایک ہیرو دینیل کی کہانی کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں کہ دینیل ایک ایسا پرمیشے کا داس تھا جو اپنے وشواس اور اپنے پراتنہ کے روپ میں چانا جاتا تھا دینیل کو پراتنہ کرنا بہت پسند تھا اور وہ دن میں تین بار پراتنہ کرتا تھا اور وہ بدھی مان بھی تھا اس لئے بیبلون کی راجہ نے اسے بیبلون کا پردھان بنایا اور وہ راجہ کے دربار میں رہنے لگا ایک دن راجہ کے دربار میں ایسی آگے نکلی کہ کوئی بھی منوشے تیس دن تک اپنے پرمیشے سے پراتنہ نہیں کرے گا کہ اول راجہ کی ہی ونتی کرے گا اور جو کوئی بھی پراتنہ کرے گا اسے شیرو کی مان میں ڈال دیا جائے گا پھر دینیل نے سوچا کہ کوئی بھی منوشے بینا اپنے پرمیشے کو یاد کیے کیسے رہ سکتا ہے پھر اس نے دن میں تین بار پراتنہ کرنا نہیں چھوڑا اور پرمیشے کی اگوائی میں چلتا رہا پھر لوگ دینیل سے جلنے لگے اور اس پر دوش لگانے لگے کہ تُو نے راجہ کی آگیا کو توڑا ہے اس کارن وہ ہے شیرو کی مان میں ڈال دیا گیا پھر دینیل سے کہا کہ جس پرمیشے کی تُو پاس نہ کرتا ہے وہی تُجھے شیرو کی مان سے بچائے پھر اس پرکار پرمیشے نے سویک دودھ بھیج کر اپنے داس تینیل کی رکشہ کی اور شیرو کی موہ کو بند کر دیا اور اس کی کچھ ہانی نہیں ہوئی کیونکہ اس کا جیون پراتنہ کا جیون تھا اور پرمیشے پراتنہ کرنے والوں کے پاس رہتا ہے اور ان کی پراتنہ کو سنتا ہے لیکن جن لوگوں نے تینیل پر دوش لگایا وہ شیرو کی مان میں ڈال دیئے گئے ہمارے پرمیشے کتنے مہان ہیں وہ اپنے بچوں کی ہمیشہ رکشہ کرتے ہیں اور انہیں شیرو کے موہ سے اور ہر وپتی سے بچاتے ہیں پرمیشے کہتے ہیں میں نہ تجھے چھوڑوں گا نہ تیاغوں گا اس لئے پرمیشے کے بچوں کو پرمیشے کے پرتی وفادار اور پراتنہ کرنے والے ہونا چاہیے حالیلویہ سو اس کہانی سے ہمیں شکشہ ملتی ہے کہ پراتنہ کرنا بیارت نہیں ہے سو بچوں ہمیں پراتنہ کرتے رہنا چاہیے گوڈ بلیس یو ہم پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ